دل میں اُترنا ذرا سمل کے پیار جو کرنا تو کرنا ذرا سمبھول کے تمہاری شادی کو اتنے مہینے ہو گیا مگر ابھی تک تم وہیں کے وہیں کھڑے گا اب تو تمہارے پاس سمممہ کی ماں کا نمبر بھی ہے ہم نے بچوں کو نیشنل سانگ پر پر فارم کروایا ہے تو آپ بریک کے بعد آکے دیکھ لیں جی جی ضرور آؤں گا میں آپ کو دیکھنے ہی کل تو مزا آ گیا تھا جب بچے نیشنل سانگ پر فارم کر رہے تھے سرخاور کی شکل دیکھی تھی ہاں تب ہی تو وہ افرا سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ افرا اتنے کم وقت میں آپ نے کیسے اتنا کام کر لیا اور ہاں دیکھا تھا نیشنل سانگ پر وہ باقاعدہ تالیاں بجھا رہے تھے ہاں ہاں اور جب وہ تالیاں بجھایا تھے ان کی شکل دیکھی تھی کسی نے ساف ساف لگ رہا تھا ایکٹنگ کر رہے ہیں امیزنگ گیا رفرا تم نے تو کمال کر دیا اس زفا کا انوال فنکشن ہمیشہ کے لیے یادگا رہے گا بھئی مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ افرا ان کی گھڑیا ہاتھ کندوں کے آدھے جھکتی نہیں ہے کتنی بار انہوں نے تو سارے لوگ کے سامنے اس کو انسلٹ کیا ہے شاباز شپرا اب تم ہمیشہ اسی طریقے سے سر اٹھا کر جینا اور یہ سرخاور کی جو رہی سے ہی امیدیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی فکر مت کریں اور یہ حمد ہمیں آپ دونوں کی وجہ سے ملی ہے دیکھنا سرخاور موکی کھائیں گے اور ایک دن ہار مان کے اپنے ہی بلے نگوز جائیں گے بھئی ہماری افرا تو شیر نہیں ہے شیر نہیں افرا زندہ وال لیکن آپ دونوں ہمیں مشکل وقت میں چھوڑ کے مات چلے جائیے گا ہمیں سرخاور کو یہ سکھانا ہی ہوگا کہ انہیں عورتوں کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ آئندہ کسی عورت پہ اپنی عاشقی نہ چھار سکے امی ادینہ امی امی مو میٹھا کریں گا آرے واہ آشر بھائی مٹھائے کس خوشی میں پتاتا ہوں پہلے مو میٹھا گنے نا اس چیز کی مٹھائی ہے یہ مجھے کمپنی کی طرف سے رہنے کے لیے نیاکھر اور نہیں گاڑی ملی واہ واہ ماشاءاللہ آشر بھائی زندہ باد دیکھا میں نے کہا تھا آپ کا ٹائم ابھی شروع ہوا ہے یہ زیادہ خوشونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کر شکر ادا کرے نظر لگ جاتے بیٹا امی آج میں بہت خوش ہوں میری کب سے یہ خواہش تھی میری یہ دعا تھی کہ ہمیں رہنے کے لیے کوئی بہت اچھے ایریا میں گھنے لیکھیں آج میری دعا پوری ہے جو دوسروں کے راستے کی کانٹے سمیٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے کی پتھر ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری خواہش بہت جلدی پوری دیتا ہے رافیہ کے گھر کے مسائل بھی حل ہو گئے تمہاری خواہش بھی پوری دیتا ہے مجھے کامپری مالوں نے جو گھر دی ہے وہ جو ایریا بتا رہے تھے وہی ایریا جہاں خالو رہتے ہیں واو ماشااللہ امی کھتا خوبصورت ایریا ہے نا زبردست جلدی سے بتائیں نا ہم کب شکٹ ہوں گے مابدر بہت جلد ہوں گے نیکس وقت مجھے گاڑی مل سائے گی اور کچھ دنوں میں مجھے گھر کے کافلات بھی مل سائے گی آشی بھئی کام کرے نا مجھے دائیویں سکھا دیں آپ کی پرانے والے گاڑی میں چلا ہوں گے شکر دیکھے تمہیں آپ کی گاڑی چلا ہوں گے بس بھئی اس کی فرمایشیں پوری کرتے ہو مغرب کی ازان کا وقت ہو رہا ہے میں نماز بھی پڑھ لوں اور شکران گے اللہ میاد تمہیں بہت کامیاب لیاندی میرا بچھا آمین مباراک کو لیکن گاڑی میں چھو اتھائی کھا آگرے میں نہیں میں میرے ہاں سے تو کھا لے میری شادی ہو رہی ہے میری میندی پہ ایک دفعہ ایک دفعہ پلیز خوشی موقع ہے ایک دفعہ یہ ہی چاہتے ہیں شکریہ شکریہ یہ تمہارے لیے کچھ گفت ہیں کیوں آنٹی تمہارے اور تمہارے فیملی کے لیے پہلی بار اپنے گھر جا رہی ہو اس طرح خالی ہاتھ تو نہیں جانے دوں گی آنٹی شکریہ 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 اگلی دفعہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی آنٹی کیوں نہیں میں خود آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی آپ کو بتائیں آپ کی وجہ سے میرا دل بہت بڑھ گیا ہے عمر جی تم پہلی بار اپنے سسرال جا رہے ہو اسے سسرال کے بجائے اپنا گھر سمجھنا اپنی ساس کی تنی خدمت کرنا کہ انہیں احساس نہیں ہو کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے بیٹے کی طرح ان کا خیال رکھنا جی واہم بیٹے کی طرح آپ کو اپنے ساتھ لے بیٹے کی طرح رو میں گروہ جی بیٹے کی طرح بیٹے کی طرح مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی امم میں آ رہی ہوں تمہاری طرف اپنے شوہر کے ساتھ پھر مل کے بات کرتے ہیں نا آرام سے میں نے انہیں بتا دیا کہ تمہاری اور میری صلاح ہو چکی ہے سلا کی بچی میری بات سنو غور سے اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا وہاں سے جان بچا کر نکلو تمہارے سسرال دلے بہت بڑے فراد کی ہیں میں وہ جو نیکلس تھا نا وہ لے کر گئی تھی سرافہ بزار بڑی مشکل سے جان بچا کر آئی ہوں انہوں نے پولیس بلوالی تھی نکلی تھا وہ نیکلس نکلی اور وہ تمہاری دوست ہے نا مارو وہ بھی زیول لے کر آئی تھی وہ بھی نکلی تھا مطلب کہ ہمارا بھی نکلی اور اس کا بھی نکلی فون بند کر دیا میری بات سمجھی بھی ہے کے نہیں بے وکوف لڑکی ہے کس طرح بتاؤ اس کو میں اب سمی کیا ہوا سمی میں ٹھیک ہوں سب ٹھیک ہے میتابیت تو ٹھیک ہے ابھی تھوڑی در پہلے تو تم حس بول رہی اچھانا کیا ہوا ہے تو میں نے کہا نا تمسی میں ٹھیک ہوں چلو تم کہتی ہو تو مان لیتا خیر میرے کپڑے نکال دو اور وہ گیٹس بھی سارے سوٹ آؤٹ کر لو جو ماما نے سیلیٹ کیوئے تھے اس کے لاوہ راستے میں جاتے ہوئے تو میں کچھ بھی پسند آیا تو ہم لے لیں ٹھیک ہے عمر ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں کیا مسئلہ کل رات تو تم سو نہیں رہی تھی خوشی کے مارے کہ میں نے ماما سے ملنے جانا ہے اور اب اور اب یہ اتنے پلانس تھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اچھانک ہوا کیا ہے تو ماما نے بھی اپنی پسند سے اتنے سارے گیٹس لیے تمہارے لیے اور ابھی تھوڑی تھیر پہلے تو تم نے کہا ہے کہ چلتے ہیں ماما کی کال آگئی تھی میرے ڈائیڈ آگئے تو بیسی اور ماما نے انہیں بتایا کہ ہمارے تو وہ بہت ناراض ہوئے ہیں اب ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں ماما نے کہا ہے کہ وہ انہیں منا کر پر ہمیں کال کرنا ہوا برا ہوا سکتے ہیں ہاں ہوا تو بہت برا ہی اور میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی برا ہوتے ہیں لیکن میں نے کبھی خواب میں نہیں سوچا کہ میرے ساتھ اتنا برا ہوں گا ہمارے میں کمرے میں جا رہا ہوں موسیقی کین سوچ میں بیٹھے ہو جانا نہیں ہے تمہیں اپنی سوستان موسیقی کیا مطلب نہیں کوئی بات تو نہیں ہوئی سماما کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی وغیرہ تو نہیں ہوئی نا آپ کو لڑائی کی فکر پڑی اس وقت اسیو اس کچھ اور ہی چل رہے ہیں عمر جلدی بتاؤ مجھے بھی اور یہ سماما کہاں ہے تم مجھے کیا بتا کہاں ہے اپنے روم میں ہوگی میں نے سوچا کہ اس بلا سے جلدہ شرچان چھوچے گی یہ تو اتنی جلدی تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نیل ہے فضا کے ساتھ ہماری نئی ڈیل کا کیا ہوگا اس پہلے والی چڑھل سے جان چڑھائے پر اگر نئی ڈیل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اسے رکھوں گا کاما ویسے ہی اس کی وجہ سے ہماری خرچیں اتنے بڑھ چکے ہیں ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہیں دیا اس لڑکی نے الٹا ہمارے ہی لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا نا تو سارا بینک بیلنس خالی ہو جائے گا تو آپ ہی بتا کہ میں کیا کروں اس طرح سے چھوڑ تو نہیں سکتا اور اٹلیس جب تک میں اپنا نقصان پورا نہیں کر لیتا تب تک تو میں ایسے بھی چھوڑوں گا کیسے پورا کروگے اس کا باپ تو ناراض ہے اور سارا کچھ اسی کے حال میں اس کی ماں بھی وہاں مانتا ہے اور اس کا گھر اچھی خاصی مانتا ہے اگر کسی طرح یہ پیپر میرے ہاتھ لگ جائیں ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے وارے نیارے ترسو سمامہ کو اس طرح ہاتھوں میں اور گھر کے سارے کاغذات اس سے نکوا باقی کا کام فضاء ہمارے لئے آسان اس مرگی کو علاج کرنے کے لئے کچھ ایسا تو عداش کرنا پڑے موسیقی ویری ویری ویل ڈن میسی فرا ویری ویل ڈن کمال کر دیا آپ نے مجھے لگا تھا اس دفعہ اینویل فنکشن کینسل کرنا پڑے گا مگر آپ آپ نے میری سوچ اور میری امید سے بڑھ کر اچھا کام کیا گوڈ تینکیو سو مچ سر موسیقی موسیقی میں آپ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا لیکن میری مجبوری تھی اگر میں اتنا روڈ نہ ہوتا تو آپ یہ کام اتنے اچھے سے نہیں کر پاتی موسیقی کوئی بات نہیں سر آپ ہمارے باس ہیں اسکول کے مالک ہیں اور مالک کو تو سکت ہی رہنا چاہیے موسیقی ویسے چھوڑیے ان باتوں کو اور نیکس مہنت کے لئے تیار ہو جائیں صرف ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس اس ایک ہفتے میں ہمیں آپ کا سکول ٹائمنگز کے علاوہ بھی ٹائم چاہیے ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے منع بلکل بھی نہیں کریں گی جی سر ہم کرلیں گے اور پریشان بلکل مات ہوئے گا آپ کو سکول کی طرف سے پک اڈ ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ !! اور وہ بھی بلکل فری تینکیو سر انڈ سو نے تینکیو تینکیو بابا جب یہ گھر بنوا رہے تھے ہم سب کتنا خوش تھے اور جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے ہم نے کتنی اچھی قرآن کانی رکھوائی تھی سب لوگ ہمارے کھر کی ساری چیزوں کی دیکوریشن پیسز تکی تاریفیں کر رہے تھے میں تو ایسے جیسے ہواوں میں اڑھ رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے ہم سب سے علاقے سب سے اوپر ابھی بھی ہم سب لوگوں سے علاقے ہیں اتنے علاقے ہیں کہ ہم اتنے نیزے ہو گئے ہیں کہ ہمارے گھر کا کرایاں ایڈواز آشک نے دیا ہے اتنے علاقے ہیں ہم کبھی کبھی سلت اور پیسزتی سے زیادہ موت آسان لگتے ہیں بکر وہ بھانگنے پہ بھی نہیں ملتے ہیں چھوڑو یہ موتوات کی باتیں چل کے پیکنگ کرو صبح سامان اٹھانے والے آ جائیں گے اب ان باتوں سے پشتاؤں سے کوئی فائدہ نہیں کونسا سامان موم سارا سامان تو پہلے ہی بھگ چکا ہے اور جو بچا کچھا سامان رہ گیا ہے وہ ہمارے شفٹ ہو جانے کے بعد کسی اور کی گھر کی زینت بن جائے گا سامان بیچنا ضروری تھا ماہی سامان بیچ کر چاٹ پیسے آگے ہیں ہمارے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں بچی کی پیٹ کا دوزخ بھی تو بھر میں ہے پشکل میں کام آئے گی کی نہیں کہہ رہا بس کچھ ضرورت کا سامان ہے اور تھوڑے بہت کپڑیں جو کے پیک کرنے کام تو جلدی ہی نے پڑ جائے گا پریشان نہیں ہو اممہ تنہیں غور سے دیکھا تھا نا وہ ماں نوری تھی ارے میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی وہ ماں نوری تھی کتنی بار تو تیرے موبائل میں اس کی تصویریں دیکھی ہیں اس گھٹیا آدمی نے ماں نور کو بھی دھوکہ دیا خیر یہ سب تمہیں پہلے سے ہی جانتی تھی لیکن میں یہ سمجھتی رہے کہ وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے اس لئے ماں نور کو چھوڑے مجھے کیا پتا تھا میرا پالہ اتنے مکار اور شاتر آدمی سے پڑھا ہے تمہارے بارے میں سو سوچ کے میرا دل گھبرا رہا ہے اور یہ دھوکے بات لوگ بہت زالیم ہوتے ہیں اگر ان کو پتا چل گیا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تمہیں نقصان دے دیں گے کوئی اممہ میں نے بھی کوئی کچھ گولیاں نہیں کھیلی کوہر بیگم کا داؤ میں انہی پہ الٹا دوں گی اس میں انتظار کر رہی ہوں کہ عمر سے کچھ اور پیسے نکل والوں پھر تو اور میں اس پرانے گھر پہ نہیں کسی اچھے علاقے میں کرائے پہ گھر لیں گے اور نئی زندگی شروع کریں گے میری مانو تو اور پیسوں کو رہنے دو یہ پیسوں کا لالہ جو ہے نا انسان کو مار دیتا ہے بیٹا اور سارا پول تو تمہارے سامنے کھل گیا ہے پھر تم اپنے آپ کو کیوں خطرے میں ڈال رہی ہو اممہ میرے ارادوں کو کمزور مت کر میرا حوصلہ مت دو عمر اور گوھر بیگم کو اس کے کیے کی سزا دے کر ہی جاؤں گی آنسے میں ضد نہیں کر میک جان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور پتہ کچھ دنوں سے میں بہت برے برے خواب دیکھ رہی ہوں اممہ خواب سے وہ خیال ہے اور خیال سے نہیں ڈرتے تو فکر نہیں کر میں جلدی آ جاؤں گی تیری پیس اچھا میں ابھی فون رکھ رہا ہوں کوئی سن لے گا سمی پھر فون بند کر دیا مہمہ 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 کو کہیں دیکھا ہے میں پولیس ٹیشن میں بھی اپنے دماغ پر اتنا زور دینے کی کوشش کہہ رہی تھی لیکن مجھے کچھ یہاں تھی نہیں آرہا تھا پیٹا فراوڈی کسی عورت سے ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے ایسے تمہیں وہم ہو رہا ہے نہیں مو مجھے سو فیصد یقین ہے کہ میں اس عورت کو پہلے کہیں دیکھ چکی ایسے تمہیں خوشش ایسے تمہیں اوپر میں نے سماما کو دیکھا رکشے میں ایک بوڑی سی عورت کے ساتھ ہاں ہاں مو مو مجھے یاد آکیا یہ وہی عورت ہے یہ وہی عورت ہے اس کے بارے میں مجھے ایک پر سماما نے بتایا تھا میں نے اسے سماما کے ساتھ دیکھا تھا چا سماما بتا رہی تھی کہ یہ عورت کسی کچھی بستی میں رہتی ہے میں نے خود اسے سماما کے ساتھ دیکھا ہاں اب سماما کہہ رہی تھی کہ وہ اس عورت کو ایک دفعہ ہسپیٹل بھی لے کر گئی تھی میرا دل کہتا ہے اگر یہ سماما مل گئی تو عمر کے ساتھ اس عورت کے رازے بھی پردہ اٹھ جائے گا لیکن سماما کا نمبر کافی عرصے سے بند ہے صرف ایک دفعہ ایک دفعہ ہم اس گھر سے شفٹ ہو جائیں اس کے بعد میں سماما کو تلاش کرنا شروع کر دوں میں جانتا ہوں آپ بہت اداسہ لیکن میں تم سے Sherman کرتا ہوں کہ تمہاری اداسی بہت چلت What it is لگتا ہے یہ اداسی عمر بھر کے لئے میرے مقدر میں لکھتی گئی ڈیٹ تو میری شکر بھی نہیں دیکھنا چاہتے اس گھر کے دروازے میرے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بندے تو یہ دروازے میں کھلواؤں گا نا آئی پرومیس یو میں تمہارے ڈیٹ سے جا کے ملکوں میں ان کے سامنے سینہ تانکر کھڑا ہو جاؤں گا بے شک وہ مجھے مار دیں کم از کم تمہاری نارازگی تو ختم ہوتا ہے